گیان ڈی ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات کو جھاگنا اور پوری نیند نہیں لینا کتنا خطرناک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیند کیا ہے کیوں آتی ہیں نیند رات کو جھاگنے سے لمبی بیماریوں سے کیسے موت کے موہ میں جاتا ہے انسان تو نیند کا ویگیانی کے رہن سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کل ویگیان کامپیٹر اور نیٹ کا زمانہ ہے تدہ کوئی دنیا انٹرنیٹ سے جھوڑی ہوئی ہے اس لئے منوس رات اور دن کام کرنے لگا ہے کال سینٹر، رات کے شفٹ میں کام کرنا یہ سب کر 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 لوگ کا بھال برا ہوئے ہیں جوان بچے بہت جل نپنسے پر بڑے ہو رہے ہیں دن رات کام کرنے کے قرارے منوس ڈیمپریشن کی بھینکر بیماری میں جا رہے ہیں مانسی گروہ کا شکار ہو رہے ہیں بیماریاں پر متے کی طرح بڑھ رہی ہیں رات بھر جاگنا اور دن میں سونا پرکرتی کے نیاموں کے بھروتے ہیں جب جب بھی ہم پرکرتی کے نیاموں کا اُللنگن کریں گے تب 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 تباہی کے کگار پر جائیں گے رات کو جاگنے سے شگر، اچھ ربت چاپ، کڈنی، فیلور کم اُمر میں ہارٹ اٹیک، ڈیپریشن، سردھ، بُدھی کا کمزور ہونا یاد نہیں رہنا، بڑھاپا پتہ ہجڑاتنجی سے بیماریاں آ رہی ہیں نیند شریر کا ایک سو چالت سنکیتن ہے جو اپان پران کے دوارہ سنشالی ہے پانچ پرانوں کا سممند شریر کی اُرجا شکتی کے ساتھ ہوتا ہے نیند کا سممند شریر کی اُرجا شکتی کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے نس نادیوں کے ساتھ ہوتا ہے Unlimited جب شریر میں اُرجا کی کمی ہونی شروع ہوتی ہے تو اپان پران نیند کو سنکیت کر دیتا ہے کہ شریر سے کام لینا بند کر دیں قطع اُرجا کی کھپت کو بند کر دیں کیونکہ شریر تک چکا ہے Unlimited شریر کے آنگوں پر دشکرواب بڑھئے گا پران سوری کے کئرنوں سے سنچالیت ہوتا ہے پران دن میں سوری سے اُرجا اکتریت کر لیتا ہے جو پران ہے وہ شریر کو انیونٹر کی طرح چارج کر دیتا ہے رات کو پرانوں کا اُرجا کی سپلائی نہیں ہوتا تھی پھر بھی رات پر جاگنے سے شریر تو کام کرتا ہے قطع اُرجا کی کھپت بھی کرتا ہے ایسی اسٹیتی میں سمان پران شریر کو اُرجا کی پرتی کے لیے شریر کے چلائے مار انگوں سے اُرجا لینا شروع کر دیتا ہے مطلب لیور، کڈنی، فیفڑے آتے پھردے، مستس، پینکریہ اور پیٹ وغیرہ تو شریر میں اُرجا کی سپلائی کا کام ہے سمان پران کے پاس ہوتا ہے جب پوری رات جاگتے ہیں تو ایک سپتاں میں شریر کے انگ بہت کمزور ہو جاتا ہے تتہا ان انگوں کی اُرجا شکری سے مابت ہو جاتا ہے جس کے قارن جمالیاں پیدا ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بڑھ پتایا ہے ابھی جب یہ شریر کے انگ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر سمان پران شریر کے باہری حصے سے اُرجا لینا شروع کر دیتا ہے جس کے قارن منوشی پہلے اندر کے انگوں سے کمزور ہوتا ہے اس کے بعد شریر کے باہری حصوں سے انگوں سے کمزور ہو کر دبلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے زیادہ کام کرنے والے لوگ کو زیادہ نیند آتی ہے کیونکہ شریر میں اُرجا کا فقط زیادہ ہو جاتا ہے اور شریر تک جاتا ہے شریر میں دوبارہ اُرجا کی آپ اُرتی کے نیند شریر کو نصفی عوستہ میں کر دیتی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پھر نون ورکنگ موڈ میں ہو جائیں جس کے قارن شریر اچیتان عوستہ میں چلا جاتا ہے اور سو جاتا ہے اس لئے نیند شریر کا ایک آٹومیٹک اُرجا محفت کی انتر ہے جو آپ کو سمیں سمیں پر سنکیت دیتا ہے کہ جب اب آپ سو جاتا ہے انیتہ آنگ بیمار ہو جائیں گے اگر آپ نیند کی نہیں مانو گے تو آپ کے شریر کے ایموں کو نقصان کر دے گی ڈیمیج کرے گی اس لئے رات کو جاگنے والے اور دن کو سونے والے لوگوں کی عمر آگی رہ جاتا ہے اور لمبی بیماری کے قارن اچانک جلدی نیتری کو قراب ہوتا ہے ہنیواد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ دیجئے ہنیواد